ویلکم بیک ٹو دا مہت فوریرز دوستو آپ سبھی لوگوں کے لیے یہاں پر دیکھئے بھوگول آج سے شروع ہو رہی ہے تو ساری چیزیں ہم یہاں سے سمجھتے ہیں بھوگول کیا ہے بھوگول کی پریباس ہے یہاں پر دوستو ایک ارر ہے برمہ نینونے کے لالے میرا نام ہی ہے برمہ پرطاب سنگھ ایسے لکھا جاتا ہے کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کبھی آپ دیکھیں نا ماں میں ہاں کو جڑتے ہیں جبکہ یہ گلت ہے آدھے لوگوں کو نہیں پتا ہے تو یہاں پر وہی برمہ ہے یہ ماں میں آج اڑ دی جو کی گلت ہے پراجین بھوگول کا جنک کسے کہا جاتا ہے بھوگول کا پتا کسے کہتے ہیں دوستو ایرائٹو استنیز کو کہتے ہیں بھوگول کے جیوگرافک سبد کا پریوک سرپرطم کسی نے کیا ایرائٹو استنیز نے کیا سرپرطم سور منڈل کے بارے میں سمجھ جانکاری پرستت کرنے کا سرے کا ویدوان کاؤپر نکس کو ہے سور کے چاروں اور گھومنے والے کھگولی پند کو کیا کہتے ہیں تو دوستو ہم لوگ گرہ کہتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا گرہو کی گذہ کانیم کےپلر نے سور منڈل کے گل گرہ آٹھ سور منڈل کی کھوچ کاؤپر نکس نے برہمانڈ میں بسپوٹی تارہ کیا کہلاتی بدھ کہلاتی سور منڈل کا اتتک تیفر گرہ کون سا ہے بدھ ہے سور منڈل کا سربطہ ہے گرم گرہ کون سا ہے دوستو ہاٹ گرہ ٹھیک ہے تو بدھ ہے سور منڈل کا سب سے چھوٹا گرہ ڈی موس ہے سور منڈل کا سب سے کم گھنط والا گرہ سنی ہے یہ پوچھتا ہے one liner میں ڈاریٹ کیوشن ٹھیک ہے سور منڈل کا سب سے چھوٹا گرہ بدھ ہے سور سدہ ہے وہ پور میں نکلتا ہے کیونکہ پرتوی پسشم سے پور کی اور گھومتی ٹھیک ہے ایک گرہ کی اپنے کچھ میں سور سے ادکتم دوری جو ہوتی دوستو اپسور کہلاتی ہے اور نزدیک دوری یا نیونتم دوری دوستو اپسور کہلاتی یاد رکھنا اپسور کی گھٹنا اور اپسور گھٹنا کی ویڈ ڈیٹ اگر آپ بتا دو تو مجھا آ جائے آپ کا لگے کچھ آپ نے جیوگرافی کو پڑھا ہے ٹھیک ہے سور کے دراتل کا تاپمال لگ بگ 6000 ڈگری سیلسی ایس ہوتا ہے سور پرکاس دردی پر پہنچنے میں آٹھ منٹ تین second بدھ سور کا ایک چکر لگانے میں کتنا سمہیں لگاتا ہے تو دوستو 88 دن لگاتا ہے کون سا گرہ سور کا چکر لگانے میں سب سے کم سمہیں لگاتا ہے بودھ لگاتا ہے سب سے تید فرگت اسی سور کا چکر لگانے والا گرہ دوستو بدھ ہے کس گرہ کو پرتوی کا بہان بہن کہا جاتا تو سکر کو کہا جاتا ہے کس گرہ کو سام کا تارہ کہا جاتا سکر کو کہا جاتا کون سب سے چمکدار گرہ ہے وینس سب سے چمکدار گرہ ہے پرتوی اپنے اچھا پر گھومتی پسچم سے پور کون نیلا گرہ کے نام سے جانا جاتا دوستو پرتوی جانا جاتی ہے ٹھیک ہے سور اور پرتوی سور اور پرتوی کے مد نیونتم دوری کب ہوتی تین جنوری کو ہوتی ہے سور اور پرتوی کے مد ادھکتن دوری کب ہوتی دوستو چار جولائی کو ہوتی ہے پرتوی سور کے اردگیرد پرکرما کرتی ہے لگ بگ 365 صحیح ایک بٹے چار دن یہاں پر یا دسملو دو پانچ کا کوئی مطلب نہیں جو کہ غلط ہے 365 صحیح ایک بٹے چار اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چوتھی آئی دن کا تو لگ بگ چھائے گھنٹے اتنا مالو 365 دن چھائے گھنٹے یہی دوستو جب مل کر چار جو سائیکل ہوتی جو لی پیر بن جاتا ہے چھ چو کو چوبیس تو ایک دن بن جاتا ہے چھو بیس گھنٹے یہ ہوتا ہے پورا کونسپٹ آدھے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ لیپ ور سے چار کے ہی ملٹیپل میں کیوں بنتا اس کا کارنا دوستو ایک یہ ٹھیک ہے پرتوی پر دن رات کی عوضی سمان ہوتی بھومت ریکھا پر دچھڑ گولارد میں سب سے لمبا دن کب ہوتا ہے دوستو 22 دسمبر کو سب سے لمبا دن ہوتا ٹھیک پرتوی کی اپگرہوں کی سنکھیا کتنی ہے ایک اپگرہ ہے ماتر ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ ایک کس نے سرپرتم پرتبادیت کیا کہ سور ہمارے سور منڈل کا کیندر ہے اور پرتوی اس کی پرکرمہ کرتی کوپر نکس نے ٹھیک ہے لال رنگ کا دکھائی دینے والا گرہ ہے منگل ہے یورینس کی خوش دوستو ہرسل نے کی تھی چندرما سے پرتوی تک پرکاس پہنچنے میں ماتر 1.25 سیکنڈ لگتا ہے ٹھیک ہے اور سور سے پہنچنے میں 8 منٹ 3 سیکنڈ یاد رکھنا ٹھیک ہے جب پرتوی اور سور کے مدر چندرما آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے مدر کیا آتی سور اور چندرما کے مدر پرتوی آتا تو چندرگران لگتا ہے چندرگران کس دن گٹیت ہوتا ہے پونما کے دن گٹیت ہوتا ہے کس دیت کو اتری گولارد میں سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے 22 دسمبر دچھری گولارد میں اسی دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا پرتوی کے کے اندر میں پایا جانے والا چمکی پدار دوستو نکل اور لوہا ہے پرتوی کے بھو پرپٹی میں کون ستت بھرپور ماترم پایا جاتا تو آکسیجن لگ بھگ 21 پرسنٹ ٹھیک ہے دراتل پر ایک انس اور کاربن ڈائک سائٹ 0.03 پرسنٹ ٹھیک یہ یاد رکھنا پوائنٹس جو میں بولنا ہوں دراتل پر ایک انچاز کی دوری لگ بھگ یہ اکثر اقزام میں پوچھا جاتا 111 کلومیٹر کا ایک انچاز جب چلتا ہے تو لگ بھگ 111 کلومیٹر کا دوستو انتر آتا ہے ٹھیک ہے دو دروںوں کو جوڑنے والے یہ کاربنگ ریکہ جو بھومت ریکہ کو سمکوڑ پر پرسیت کہلاتے ہیں تو وہ دیسانتر کہلاتے ہیں اور ایک دیسانتر سے دوسرے دیسانتر کے بیچ جانے کا جو دوستو سمیہ لگتا ہے لگ بھگ 4 منٹ کا لگتا ہے کتنے منٹ کا 4 منٹ کا یاد رکھ لینا وہ اچھان سے ریکہ جس پر صد ہے دنوارات کی عوضی سمان ہوتی وہ ہوتی دوستو بھومت ریکہ بیچو بھی سنٹر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ابھی سمیہ مادر 5 منٹ ہوا میں نے کتنے کیوشن آپ کے پڑھا دیئے یہ ہوتا ہے پڑھانے کا طریقہ ٹھیک ہے جب پیپر نہ دیگا جائے تو اس طریقے سے کیونے ریویزن کرنا پڑھنا ہے سمجھنا ہے جتنی آپ پریٹس کر لوگ اتنا ہی آپ کے لیے بیشتر آئے گا اس چیز کو آپ لوگ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سمجھئے گا کہ وشوت ریکہ جو ہوتی وشوت ریکہ کی سمانتر کلپت ریکہ کیا کہلاتی تو دوستو اچھان سے ریکہ کہلاتی اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے پرتوی کے اتری درو ایوم دچھڑی درو کو ملانے والی ریکہ دوستو دیسانتر ریکہ کہلاتی ہے یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے انتر راشتی تیتر ریکہ کہلاتی ہے ایک سو سی انس دیسانتر ٹھیک اس بات کو سمجھ لیجئے پرتوی کا پرمارک سمیں کس دیسانتر سے لیا گیا تو آٹھ سو اکیس وٹے بیس سے لیا گیا ٹھیک بھارت کا پرمارک سمیں کس اسطان سے نشید کیا تھے الاباد کے پاس نینی سی دوستو نشید کیا جاتا ٹھیک ہے بھارت اور گرین وچ ریکہ کے مانک سمیں میں کتنے گھنٹر ہوتا تو پانچ گھنٹے تیس منہ لگ بھگ سالے پانچ گھنٹے دوستو انتر ہوتا ہے کون سی چٹان جیوک چٹانوں کے انتر گاد آتی تو دوستو کوئلہ دراتل جس اسطان پر سربتم بھوکم پہ کانوو کیا جاتا کہلاتا بھوکم ادھیکیندر کہلاتا بیچو بھی سینٹر پہ جہاں سے بھوکم اٹھتا ہے انتہ ساگری بھوکم پہ دورہ سمدری لہروں کو کیا کہا جاتا تو سنامی کہا جاتا سنامی جاپانی سنامی کی آپ لوگ اگر سپیلنگ بتا پاؤ تو T سے شروع ہوتی S سے نہیں شروع ہوتی اس بات کو TWSU ایسے کر کے ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا T سے سنامی کی سپیلنگ شروع ہوتی انگلیس والوں بتا دوں ٹھیک ہے ریکٹر سکیل مابا جاتا بھوکم کی تیورتہ کو ریکٹر سکیل کے دار سسمو گراب کسی مابن کیلی پیوک کیا جاتا بھوکم پی ترنگوں کو بھوکم آگرت جوالہ مگی اسٹرام بھولی ٹھیک ہے کلی منجار و پروت کس مہادیب میں استید دوستو افریقہ میں استید ٹھیک کون ویسو کے نمین ولد پروت کا ادار کیا کہلاتا ہے ہیمال ہے دوستو کہلاتا ہے اب یہاں پر ایوریشٹ کی ماب وغیرہ آپ دیکھ لیجئے کی کچھ ہے ٹھیک ہے تو ایوریشٹ جو ہے ایوریشٹ پروت سکھ دوستو دیس نیپال ہے اس کی جو اونچھائی 8,850 کنچن جنگہ سککیم میں بھارت اور نیپال 8,588 مکالو پروت جو ہے نیپال اور چین کی بیچ میں چور آسی سو پچھتر نندہ دیوی جو سرنکلا ہے ہماری بھارت میں ہے نام چا وروہ چین میں 7,756 یہ ہائٹ وغیرہ میں نے یہاں پر الیوریٹ آپ کر دی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے کی اتپت کس بھو سنت سے ہوئی تو دوستو ٹیتھس سے ہوئی کس ہوئی ہے ٹیتھس سے ویسو کی سب سے لمبی پروت مالا کون سی ہے تو دوستو ہے اپنی انڈیج پروت مالا کون سی ہے انڈیج پروت مالا انڈیج پروت مالا کی سروی چھوٹی کون سی ہے تو وہ دوستو ہے ایک آنکھ گوا پروت مالا ٹھیک ہے کسے ویسو کی چھت کہا جاتا تو دوستو پامیر کے پتھار کو ویسو کی پرتوی کے دراتل سے اوپر کی اور جب ہم نیچے سے چلتے تو چھوپ منڈل سمتاب منڈل مد منڈل آئین منڈل چھوپ منڈل میں آندی توپ منڈل میں اپنے جھاج اڑتے مد منڈل میں کچھ نہیں ہوتا آئین منڈل میں اوزون لیئر وغیر ٹھیک ہے میگ گرجن وہاں پر جب میں گیا تو میں نے دیکھ ساری چیز کہ بھائی سب جو یہ اپنے بادل نہیں نیچے اڑتے ان کو کراس کرے کہ سنناٹا ہوتا پڑھے آرام سے اڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہی چیز سمتاب منڈل میں جہاج اڑتا ہے چھو منڈل پورا کراس کر جاتا چھو منڈل کے اوپر کونسا منڈل سمتاب منڈل اوجون پرت سمتاب منڈل میں وائیو منڈل میں اوجون اسطر کے کونسا کلورو فلورو کارمن ہوائی جاج پر آیا دیکھئے سمتاب منڈل میں ہوتا ہے جلواز کی کل ماترہ کا لگ سن نبی پرسنٹ چھو منڈل میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پرت وی کی ستہ سب سے دور وائیو منڈل پرت کو بہیر منڈل کے نام سے جان ہوائی سب سے زیادہ اوجون سوری وہ جو میں نے وہاں پر بتایا تھا وہ گلت تھا سمتاب منڈل میں ہی ہوتا ہے وائیو داب ملی بار میں ماب جاتا اچھ داب پچھوہ ہوائیں کسی ہوائیں پچھوہ پچھوہ ہوائیں بولتے اچھ داب چھتر سے نمد چھتر سے جو اچھ داب چھتر چھتر اچھ داب چھتر سے نمد پریسر سے لو پریسر کی طرف جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو دوستو ہم لوگ منسونی ہوائیں کہتے کون سے استانی پون ان کو ڈاکٹر وائیو بھی کہا جاتا ہر پٹن پون کو کہا جاتا اچھ داب والی ہوائیں جو کیندر سے باہر چلتی پرتی چکروات کہلاتی ہیں نیفو میٹر سے کس کا مہمپن کیا جاتا بادلوں کی دسائیو مگتی کا مہمپن کیا جاتا ہے کس چھتر میں سال بھر برسہ ہوتی ہے کرتی برسہ میں کس کا پریوگ کیا جاتا سلور آئیو ڈائیٹ کا دسطو پریوگ کیا جاتا ہے ویسو کی سروا دکھ سسطل اٹھا کاما ویسو کی سب سے بڑی جیل کی سپی ساگر جیل سپی 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 نوکا یا جیل ٹٹی کا آجار جیلوں کی دیس کس کو جاتا فل لینڈ کو کہا جاتا ویسو کا سروا دیکھ کھارے جل کی جیل وان جیل کس دیس مستی تو یہ دوست وان جیل ہمارے ترکی مستی تھے ٹھیک ہے افریقہ مہادیو کی سب سے بڑی جیل وکٹوریا جیل ہے پرتبی پر سب سے گہرا استلم رت ساگر اس بات کو بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پاناما نہیر جوڑتی پرساند مہا ساگر ایمم اٹلانٹک مہا ساگر کو ٹھیک سویج نہیر جوڑتی بھومت ساگر ایمم لال ساگر کو کیل نہیر جوڑتی اتری ساگر کو وال ٹائک ساہر سے نیاغ جل پرپات دوستو USA میں بنتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے ویسو کا سب سے بڑا مہا ساگر پرساند مہا ساگر ویسو کی سب سے گہری کھائی مریانہ ٹرنچ مہا ساگر مستی تٹریکہ آٹسن کی گھاڑی ویسو کی سب سے تیج بہینے مہا ساگری جلدارہ گل سٹریم جلدارہ کس جلدارہ کو جاپانی لوگ جاپان کی کالی دارہ کے نام سے جلدارہ کس جلدارہ کو ہمبولٹ کی جلدارہ کے نام سے پیرو کی جلدارہ کس مہا ساگری جلدارہ سنبھن اللینوں سے ہمبولٹ کی جلدارہ ویسو میں سروادی کی لوگ جلدارہ 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 کس ساگر میں لوگ مہترہ سروچ اٹلانٹک ساگر میں سنسار کا سب سے بڑا مروستل سہارا مروستل اتری افریقہ میں گوبی مروستل منگولیا میں اٹا کام مروستل دوستو چلی دچھڑ افریقہ میں ہے ویسو کا سب سے سوشکتم مروستل اٹا کام پروال کا سمدری جیو دوارہ ایک نرمیت بھٹی ویسو کی جلدارہ سندیوں کو سمانتر ہے بیرنگ جلدارہ سمانتر ہے ارکیٹک مہا ساگر کو پرخاند مہا ساگر سے بیرنگ جلدارہ مد الگ کر دش ڈگری چینل کرتا نکو بار دیوب سمو گریٹ چینل پرتک کرتا گریٹ نکو بار کو سماترہ سے دیوب کی سروا دک سنکیہ کس مہا ساگر میں دیکھنے کو ملتی تو پرساند مہا ساگر میں دیکھنے کو ملتی کون سی ویسو کا سب سے بڑا دیوب ہے تو سب سے بڑا دیوب ہے ویسو کی مہادیب کو سمجھتے ہیں ویسو کی ندیوں کو سمجھتے ہیں بہت کچھ ابھی ورلڈ میں ہے بھارت کا پھر اس کے بعد آ جائے گا اس بات کو آپ لوگ سمجھ لی تو ویسو کے مہادیب کو ہم لوگ یہاں پر کور کرتے چھے ترپل کی سب سے چھوٹا مہادیب کس مہادیب کی سویت مہادیب انٹارٹکا کو کس مہادیب کی سنچنہ جو ہے ایس کے آکار کی ہے تو دوستو انٹارٹکا کی ہے انٹارٹکا مہادیب کی ہے کون سا مہادیب تینوں ریکھاؤں سے کرک ویسو ت اور مکر تینوں ریکھا جان سے ہی آفریقا ہے افریقا مہادیب کی سرو چوٹی چوٹی ماؤنٹ میکالے ہے دچڑ افریقا مہادیب کی سرو چوٹی چوٹی ماؤنٹ ایک آنکہ گوا یاد رکھنا یہ ساؤت امریکا کی دوستو سرو پروت چوٹی ہے ماؤنٹ ایک آنکہ گوا افریقا مہادیب کا سرو پروت سکھر ماؤنٹ کلی منجار یہ بھی یاد رکھنا ایسیا مہادیب کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے کی سو ساگر ہے افریقا مہادیب کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے آشت مہادیب میں پروائید ہونے سب سے لمبی ندی مرے ڈار لیں ندی کی ویبن ساکھاؤ چھت پرل کی درش سب سے بڑی ندی کون سا ہے سندر ون سب سے بڑی ندی چوڑی ندی امیجن ندی امیجن کی جنگل بھی ساکھاؤ ساکھ ندی بھی چین ساگر ملتی کیسپین ساگر میں ویسٹ کی سب سے ویست ویہ پارک ندی رائن ندی یورو مہادیب کی سب سے لمبی ندی لگ ندی کون سے ندی بھومت ریکھا کو دو بار کٹتی دوستو کانگو ندی دو بار کٹتی یاد رکھئے گا بانگلہ دیس میں کس ندی گنگا ندی اٹلی کس ندی پر پیرس سین ندی پر کن ندی سنگ پر سون ریکھا پر وڈا پیش سیر کس ندی کنار سین پیرس یاد رکھنا بھگولک مانشیتر میں آپ کل پڑھاؤں گا آج تھوڑا سا کام ہے آج ہی کافی کچھ کل خیز دوں گا ٹھیک اٹھا اون پیش تک ہے آج تنگ بوگول وہ بھی نہیں تو پھر سمجھ لو کل میں کوش کروں گا تمہاری بوگول قتم کرنے ٹھیک بھارت کے ادھوگ بھارت پریوہن وستہ بھارت انتر راشتی جلی جن سنگ بھی بھارت سمجدانی مطلب اپنے جو ہے سہتالیس پیج ٹھیک ہے میں ایک بار دیکھ لوں کتنے پیج سے کہاں تک ہے اپنی سترہ پیج سترہ کیوں یار اڑتیس سبھی ہم لوگ کہاں پر ہیں چھتیس سے سہتالیس مطلب گیارہ پیج ٹھیک ہے تو گیارہ پیج میں کل کوسس کروں گا دوستوں اگر آپ کے ختم ہو جائے تو میں لیا آپ کی تو ہمارے لیے بہت ہی ویلڈن رہے گا یہ آپ سمجھ لیے گوڈ اپارچنٹی قتم کر لیں گے پادواں کی مہراتن ہے راتن چلا گیا اپنا جو ہے کرنٹر انڈ وہ سب اس سے آپ کی سارا کورس سمیہ سے قتم ہو جائے گا اور یوٹیوب پر بھی مہراتن کلاسنگی سب جگہیں ہوں گی میں پندرہ دن بلکل آپ کو دینے والا ہوں مکان کا کام لگوگ آپ یہ مان لیجئے پلاسٹر لسٹر ہو گیا ابھی بہت کام ہے بھائی پٹی گرانا ہے ٹھیک ہے ٹائل سے لگوانا صحیح اداروں مکان میں بھائی بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں گے لیوڑیو till then take care